اسلام علیکم ویارز جیسا کہ پنجاب پولیس کے مختلف یونٹس پیٹرولنگ پولیس، ایس پی یو، ویلیس اپریٹر اور ڈریور کنسٹیبل کی برتی کی ایڈوارٹائزمنٹ آ چکی ہے جس کے متعلق میں اپنی گزشتہ اپلوڈ ہونے والی تین ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں برتی کا پراسس سٹارٹ ہو چکا ہے، درخواستیں جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے فارم کہاں سے اور کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کس پوسٹ کے لئے فارم کس دفتر میں جمع ہوگا اور سب سے اہم فارم کو فل کرنے کا درست طریقہ تاکہ اگر آپ ایک سفر کر کے فارم جمع کرانے جائیں تو پھر فارم ریجیکٹ ہونے کی پرشانی سے بچ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس فارم کے ساتھ کاؤن سے ڈاکومنٹس کس ترتیب کے ساتھ اٹیچ کرنے ہے میں ہوں سب انسپیکٹر عرفان فیض آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان فیض افیشل میرے وہ دوست جنہوں نے میرے چینل کو پہلی بار جوین کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر انفارمیٹیو ویڈیو تھرو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے آپ نے پیٹرولنگ پولیس میں اپلائی کرنا ہے یا ویلس اپریٹر کی پوسٹ پر ایس پی یو میں یا ڈریور کنسٹیبل کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ان تمام پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے فارم آپ پنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس فارم کو کس طریقے سے فل کرنا ہے تاکہ ابجیکشن والی پرشانی سے آپ محفوظ رہ سکیں آپ نے اپنی آٹھ حدد پاسپورٹ سائز تصویر بنا لیے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بلو ہو اور آپ نے ان تصویر کو فرنٹ سے اٹیسٹڈ کرنا لینا ہے جیسے کہ آپ فارم کے رائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی ایک تصویر جو ہے وہ چشپا کر دینی ہے اور سات میں چار تصویر یہاں پہ سٹیپل کر دینی ہے اب آپ نے فارم کو فل کرنا ہے سب سے اوپر جو ہے نام اسامی یہاں پہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پیٹرولنگ پولیس میں ایز ایک کنسٹیبل اپلائی کر رہے ہیں یا ایس پی یو میں ایز ایک سکولٹی کنسٹیبل اپلائی کر رہے ہیں یا ڈرائیور کنسٹیبل اپلائی کر رہے ہیں یا ویلس اپریٹر تو وہ آپ یہاں پہ تحریر کریں گے لکھیں گے اس کے بعد ہے درخواست برائی کوٹا اگر آپ اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں تو پھر اوپن میرٹ اقلیتی سابقہ فوجی خواہ تین جس کوٹے پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ آپ اس کو یہاں پہ ٹیک کر دیں گے اس کے بعد اس کے نیچے ہے فارم نمبر یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ دفتری استعمال کے لیے ہے اب حصہ اول کو آپ نے کس طریقے سے فل کرنا ہے فارم نمبر ایک پہ آپ نے اپنا نام اردو میں اور پھر انگلیش میں لکھنا ہے اور آپ نے اپنا یہ نام شناختی کارڈ اور میٹر کی سٹسکیٹ کے مطابق لکھنا ہے فارم نمبر دو میں آپ نے اپنے والد صاحب کا نام اردو میں اور پھر انگریزی میں لکھنا ہے فارم نمبر تین میں آپ نے مذہب لکھنا ہے فارم نمبر چار میں آپ نے اپنی ذات اور فارم نمبر پانچ پہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن لکھنی ہے چاہے آپ کی ایم ہے یا بی ہے جو آپ کی کوالیفیکیشن ہو آپ نے وہ یہاں پہ لکھنی ہے پوائن نبر چھے پہ آپ نے اپنی تاریخ پیداش لکھنی ہے جو کہ آپ کی میٹرے کی سٹسکیٹ پہ درجو پوائن نبر سات پہ آپ نے اپنا زلہ لکھنا ہے اسی طرح پوائن نبر آٹھ پہ آپ نے عمر لکھنی ہے اور اس عمر کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تائیس مائی دوہزار چوبیس کے حساب سے جو آپ کی عمر سال مہینہ اور دن بنتے ہیں یہاں پہ لکھ دینے ہیں پوائن نبر ناو پہ آپ نے اپنا شناختی کا لکھنا ہے اور پوائن نبر دس جو ہے یہ صرف وہ فیل کریں گے جو فوجی کوٹے پہ اپلائی کر رہے ہوں گے پوائن نبر گیارہ جو ہے یہ ڈرائیور کا سٹیبل کی اگر پوست پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنا ڈرائیورنگ لیسنس نمبر لکھیں گے قسم لیسنس لیسنس کی کیٹیگری کہ آپ کے پاس LTV لیسنس ہے یا HTV اور طریق اجرات کس طریق کو آپ نے لیسنس حاصل کیا تھا طریق کو آپ کا لیسنس جاری ہوا تھا اس کے بعد ہے جاری کنندہ آتھارٹی زلا کہ کس زلے سے آپ نے اپنا ڈرائیورنگ لیسنس حاصل کیا طریق انڈورسمنٹ اور کس انڈورسمنٹ مثال کے طور پر آپ کے پاس نان کمیشل لیسنس تھا آپ نے اس کو اپگریڈ کریا LTV کیٹیگری میں یا پھر آپ نے اس کو HTV کیٹیگری میں اپگریڈ کریا تو وہ یہاں پہ آپ جو ہے اپنا دلج کریں گے کوئنٹ نمبر بارہ جو ہے اگر آپ پہلے سے کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے جہاں پہ کوئیف لکھیں گے کوئنٹ نمبر تیرہ جو ہے اس پہ آپ اپنا پرمنٹ اڈریس لکھیں گے اور ساتھ جو ہے اپنا موبیل فون یاد رکھئے موبیل فون آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کا ایکٹیو ہو کیونکہ اسی موبیل فون پہ بعد میں آپ کو برتی کے پراسس کے حوالے سے دفتر کی جانب سے انفارمیشن دی جائے گی کوئنٹ بار چودہ میں آپ نے خطو کدابت کے لیے جو ہے وہ اڈریس دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا متعلقہ تھانہ کہ آپ کس تھانہ کی جورس دیکشن میں ریہیش پذیر ہیں وہ آپ تھانے کا نام لکھیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ کالم ہے یہ ان امیدوران کے لیے ہے جن کے والے صاحب آل ریٹی پولیس میں سرویس کر رہے ہوں اس کے بعد کوئنٹ پندرہ میں آپ ایسے دو اشخاص کے نام اڈریس اور موبیل فون نمبر تریر کریں گے جو آپ کی ویریفیکیشن کر سکیں اس کے بعد آپ نے اپنے دس خط کرنی ہے فی میل کانڈیڈیٹ جو ہے اپنا دائیں جو ہے انگوٹھا وہ سبت کریں گی جبکہ میل کانڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا بائیں انگوٹھا سبت کریں گے اس کے بعد حصہ دوئم اور سرم میں آپ نے کچھ تریر نہیں کرنا اسی فارم کے ساتھ جیسا کہ آپ موبیل سکرین پہ دیکھ رہے ہیں رول نمبر سلپ والا ایک جو ہے پیج آپ کو ملے گا اس پہ پہلے پہلے جو ہے وہ فارم نمبر ہے فارم نمبر پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا آگے جو ہے برائے اسامی جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہوں گے وہ تریر کریں گے اپنا نام ولدیت گیری نمبر پہ آپ نے کچھ تریر نہیں کرنا زلہ لکھیں گے اور شناختی کارڈ نمبر یہ تین جو ہے اس طرح کے رول نمبر سلپ تین جو ہے یہ کالم ہیں آپ ان تینوں کو اس طرح سے فل کر دیں گے اور یہاں پہ اپنی تین تصویر جو ہے وہ چسپا کر دیں گے جو کہ فرنٹ سے اٹسٹڈ شدہ ہوں تین تصویر آپ کی یہاں چسپا ہوگی جبکہ پانچ تصویر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو آپ کے جو اپنے فارم کے اوپر جو ہے اٹیچ کرنی ہے رول نمبر سلپ کے بعد اسی فارم کے ساتھ آپ کو ایک پیج جو ہے وہ حلف نامے کا ملے گا اس پہ آپ نے اپنے دس خط کرنی ہے اور انگوٹھا جو ہے وہ لگا دینا ہے جو آپ حلف دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی کریمنار ریکار نہیں یاد رہے ہیں اگر کسی امیدوار کا کریمنار ریکار ہوا تو وہ جو ہے پولیس میں اپلائی کرنے کے لیے الیجی بننی ہے وہ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتا یہ فارم فل کرنے کا طریقہ ہو گیا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ تیار کرنی ہے حلف نامے کے علاوہ آپ ایک اسٹام دیں گے کہ آپ کا کوئی کریمنار ریکار نہیں ہے اس کے علاوہ آپ پولیس کریکٹر سٹفیکیٹ جو کہ پولیس خدمت مرکز سے آپ کو ملے گا اس حوالے سے میں نے آرڈری ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ کس طرح آپ نے پولیس کریکٹر سٹفیکیٹ حاصل کرنی ہے وہ بھی آپ کریکٹر سٹفیکیٹ تیار کروا لیں گے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام تلیمی حسنات کی تین کاپیاں ڈومی سیل کی تین کاپیاں شناختی کارٹ کی تین کاپیاں اٹیسٹر شدہ تیار کر لینی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس ترتیب سے آپ نے ان ڈاکومنٹس کو فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پہلے فارم کے اوپر آپ نے اپنے شناختی کارٹ کی تصدیق شدہ تین کاپیاں اٹیچ کرنی ہے اور فارم کے نیچے آپ سب سے پہلے میٹر کی تصدیق شدہ تین کاپیاں اٹیچ کریں گے اس کے بعد آپ کی اگر ف اے بی اے ایم اے کی تلیمی اصناد ہیں تو ان کی تین تین کپیاں تصدیق شدہ اٹیج کریں گے تلیمی اصناد کے بعد آپ دومی سیل کی تین کپیاں تصدیق شدہ اٹیج کریں گے دومی سیل کے بعد آپ کریکٹر سٹفیکیٹ کی کپی اٹیج کریں گے کے بعد آپ بیان حلفی اٹیج کریں گے تو ویرز یہ تھا فارم فل کرنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیج کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس فارم کو کہاں جمع کرنا ہے میرے بہت سے ویئرز پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم through courier اس فارم کو جمع کرا سکتے ہیں تو آپ بالکل نہیں کرا سکتے آپ نے جس پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا ہو آپ کو بائی ہینڈ جو ہے فارم جمع کرانا پڑے گا اگر آپ پیٹرولنگ پولیس میں اپلائی کر رہے ہیں ایزے کنسٹیبل لیڈی کنسٹیبل یا ڈرائیور کنسٹیبل آپ نے اپنی ریجن میں کیم دفتر ایس پی پیٹرولنگ میں اپنی درخواست جمع کرانی ہے آپ ویلس اپٹیٹر کی پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی درخواست قربان لینڈ لہور میں جمع ہوگی ایس پی یو میں ایزے سکولٹی کنسٹیبل اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی درخواست دفتر ڈی ای جی ایس پی یو لہور میں جمع ہوگی اگر آپ پنجاب کنسٹیبری میں ایز ایڈریور کنسٹیبر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی درخواست پنجاب کنسٹیبری ہیڈ پارٹر فروق آباد میں جمع ہوگی تو ویرز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ